اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پاور پوائنٹ میں کریں گے انسٹرٹ مینیو لاسٹ ٹائم ہم نے ہوم اور فائل کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم سٹارٹ کریں گے انسٹرٹ مینیو انسٹرٹ مینیو میں سب سے پہلے ٹیبل یہ ہوتا ہے ٹیبل بنانے کے لیے نمبر آف کولم کتنے جائیں اور نمبر آف لاب کتنے جائیں وہ آب یہاں سے سلیک کرکے ٹیبل بنا سکتے ہیں ڈیبل کے کلر وغیرہ فار میڈنگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پر آئی نے شو نہیں ہووری تو یہاں پہ ٹیبل کو سلیک کرکے آل باٹر میں جاکے آل باٹر پہ کلک کر دیں تو یہ سب ہی پہ لائن اپ روپر شو ہونے لگ جائیں گے کلر وغیرہ چینج کرنے ہاں تو ڈیبل چینج کر دیں اور اس کے بعد سٹائل وغیرہ چینج کرنا ہے ٹیکس کا تو یہ الفاظ کے سٹائل وغیرہ بھی چینج کر سکے یہاں بھی اب جو بھی الفاظ ٹائپ کرو گے وہ اسی سٹائل میں ٹائپ ہوں گے الفاظ کے کلر چینج کرنا ہے تو وہ آپ الفاظ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے draw table draw table ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے table draw کرنے کے لیے یہاں پہ مجھے ایک table چاہیے اس کے بعد اس میں ایک کولم یہاں پہ چاہیے یہاں پہ کولم چاہیے یہاں پہ رو چاہیے یہاں پہ ایک رو چاہیے تو اس طرح آپ اپنے ہاتھ سے ڈیبل ٹرا کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے ریز ہوتا ہے اسے ریز کرنے کے لیے ریز ہوتا ہے ڈیبل ریز کرنے کے لیے ریز ٹیبل پہ کلک کر دیں یہ آپ نے ریز کرنا ہے تو ریز کر دیں اس طرح اس کے بعد آپ نے وہ لائن سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ نے ریز کرنی ہے تو اس طرح ریز ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اور پڑا ہے ہمارے پاس کلر پینر یہ بھی اس طرح اگر آپ نے کوئی باکس یعنی کہ لائن وغیرہ ایڈ کرنی ہے یہاں پہ کولم ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر وغیرہ کیسا رگنے ہے لائن کا تو وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس insert menu میں picture picture ہوتا ہے picture ایڈ کرنے کے لیے جیسے میرے پاس یہ picture پڑی ہے تو میں اسے ایڈ کر سکتا ہوں اس کے کلر وغیرہ کیسا رکھنا ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بھی کلر وغیرہ کیسا رکھنا ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ در اپشن پڑے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی اس کے بلر کرنی ہے picture کو تھری ڈی کرنا ہے کس طرح وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی picture کی setting ہی پڑی ہے یہ reset picture یعنی یہ picture کو اصل حالت میں لیانے کے لیے change picture یہ ہوتا ہے کہ اس picture کے جگہ میں نے دوسری picture لگانی ہے تو آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے water کی setting کرنی ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد water کے color وغیرہ change کرنا ہے تو وہ change کر سکتے ہیں effect وغیرہ change کرنا ہے تو وہ change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے نام وغیرہ لگانا ہے تو کس type میں name لکھنا ہے وہ آپ type choose کریں اور کیا name لکھنا ہے وہ آپ picture کے پر name بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس clip part clip part ہوتا ہے کہ یہ powerpoint کے اندر بھی کچھ تصویریں پڑھی ہوتی ہوں جو ہم ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے مجھے کمپیٹر کی پکچر چاہیے کمپیٹر لکھ کے سرچ کر دو تو کمپیٹر کے ریلیٹر پکچریں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کی بھی فارمیٹنگ آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سکرین شورٹ سکرین شورٹ ہوتا ہے کہ میکروس آف پاور پرنٹ کے بیک پر جو چیز بھی اوپن ہے اس میں سے کوئی ایک حصہ چاہیے تو آپ سکرین شورٹ کے ذریعے لیا سکتے ہیں سکرین شورٹ پر کلک کریں گے تو ایسے شو ہو جائے گا اس کے بعد جو حصہ آپ کو چاہیے وہ سیلیکٹ کر دیں تو وہ ایٹمیٹک آپ کے سلائیڈ میں شو ہو جائے گا اس پکچر کی بھی فارمیٹنگ آپ ویسے ہی سیم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس فوٹو آیلوم فوٹو آیلوم ہوتا ہے کہ تصویروں کو ایک آیلوم کی شکل میں لے آنے کے لئے جیسے میرے پاس یہ پکچر پڑی ہیں ان کو میں نے ایک آیلوم کی شکل میں لے آنا ہے تو یہاں سے پکچر سلیکٹ کریں اور انسٹ پر کلک کر دیں اور کریٹ پر کلک کر دیں گے تو ایک آیلوم کی شکل میں آ جائے گا فوٹو آیلوم با ایک آشیو جاز اس کے بعد ایک سلائیڈ پر ایک ایک پکچر شو ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آیلوم بنانے کے لئے ہوتا ہے کافی سری پکچریں ہوں تو ان کو آیلوم کی شکل میں لے آنے کے شیپ شیپنگ میں ہے یہاں پہ کافی سرے آپشن پڑھیں یہاں پہ باکس چاہیے تو یہاں سے باکس وغیرہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد باکس یا کوئی چیز بین کرتے ہیں تو اس طرح کی شیپ لگاتے ہیں اس میں فارمیٹنگ کرنی ہے تو ڈبل کلک کریں اس پہ تو یہاں سے کلر وغیرہ کون سے کرنے ہیں ان کے کلر چینج کر سکتے ہیں اور لائن کی ویٹس بڑھا سکتے ہیں یہاں سے اور کلر کے بارے جائے پکچر کوئی لگانی ہے تو وہ پکچر لگا سکتے ہیں اس طرح اس کے بعد اور بھی کفیزر سٹائل بڑھیں یہاں سے سٹائل چینج کر سکتے ہیں ٹیکس لکھنا ہے تو ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیکس کے سٹائل چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس سمارٹ آرٹ سمارٹ آرٹ ہوتا ہے کہ کہ acuerdo ہے کہ یہ اس طرح ہی سٹیکچر وغیرہ بنانے کے لیے یا کوئی بر اسی جر سمجھانے تو وہ بنانے کے لیے سرکل بنانے ترکل بناسکتے ہیں اس کے بعد شاہ وغیرہ شو کرنے ہیں جائے اس طور پر میٹنگ لے سکتے ہیں جیسے یہ میں فار میٹنگ چوز کر رہا ہوں اب یہاں پر کوئی پرسیجام بگرہ بتانے کے ایسےٹیکچر بنا رہا ہوںIFیمیلی کے سٹیک Pew میں سب پہلے آ جائے رہا ہوں فیملی کے سٹیکچر میں سب سے پہلے ہے اس کے بعد آگے اس کے بیٹے کا نام آ جائے گا علی آگے اس کے کتنے بیٹے ہیں ان کے نام آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمیں ایک اور ایڈ کرنی ہے شیف تو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے آگے ایک اور بیٹا تو ہم ایڈ کر جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے ایک اور بیٹا ہے تو یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمیں اسی میں آفٹر بات میں چاہیے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ کافی سر اپشن پڑے ہیں کہ آپ کو کس طرف چاہیے ہوگا چاہیے یا اسی کے ساتھ چاہیے میں کہتا ہوں اس کے دو بیٹے ہیں تو یہاں پہ لے آسکتے ہیں اس کی فارمیٹنگ کلر وغیرہ چینج کرنے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں سٹائل چینج کرنے ہیں تو وہ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی